بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم کیسے جلدی سے جھٹ پٹ سے تیار ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کرنے والے ہم سارا سب سے پہلے تو ہم نے انگریڈینز بتانے ہیں ناظرین کو کہ کیا ہے ہمارے پاس اس کے اندر میٹ ہے ہمارے پاس کیما ہے یہ اور آپ مطن کیما یوز کر سکتے ہیں آپ بیف یوز کر ساری آپ چکن یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈ آپ کرتا ہے کہ آپ کیا یوز کر سکتے ہیں ہم نے بیف لیا ہے سارا مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ہے ہے یہ اس کی قانٹیٹی کتنی ہے اچھا یہ ہاف کے جی ہے ہاف کے جی اور فیٹ اس میں جو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس میں آٹ کیا تو وہ کتنا ہے وہ آپ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی بہت سارے ہیل کانشنس ہوتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا ایشو آتے ہیں کہ ہم نے فیٹیوز نہیں کرنا بلکل لیکن چونکہ فیٹ سے تھوڑا سا اچھا لک بھی آتا ہے وہ فلیور آجاتا ہے وہ فیٹی کھانوں کا جو فلیور آتا ہے اس کی ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ کیمے کے اندر تھوڑا سا فیٹ بھی ایٹ کر دیا جائے تاکہ وہی خوشبو وہی مزا وہی لزت آ جائے ٹھیکے تو کیا اس میں ایٹ کرنے والے اچھا اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو جو ہے وہ اپنی جو پورت ہے یا کارھائی ہے ہم نے کیمہ کارھائی بنا رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی ہم نے کارھائی use کرنی ہے ہم نے اس کو فلیم آن کر دیا ہے نحنٹ کے اندر ہم نے اس مطلب ہے ہمارے پال جو ہے وہ ریڈ پاوڈر ہے چیلی پاوڈر ہے ہمارے پاس ریڈ حلدی ہے ہمارے پاس شرچ ریڈ چلی ہے ہمارے پاس ہے بلیک پیپر ہے ہمارے پاس گرہ مسالہ ہے ہمارے پاس سالت ہے لیمن ہے لیمن جوز ہے اس کا جو ایک ہیڈن کی ہے اس کیمہ کارھائی کی مجورٹیز آپ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے چکن پاوڈر تو یعنی کہ یہ جو ایک ہیڈن کی ہے اس ریسپی کی جو اچھا سا فلیور ڈیولپ کرے گی اور دے گی وہ ہے چکن پاوڈر تو یہ اس سے جو ہے فلیور اور انہنس ہوگا چکن پاوڈر ہے لیکن ہم بنا رہے بیف کٹھائی میں ٹھیک ہے بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کی ہیڈن کی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ والا فلیور نہیں آرہا کہ جو وہاں ہم نے کھایا تھا تو اس کی یہ ایک ٹپ ہے یہ ایک سیکرٹ ہے بلکل تو پھر ہم سٹارٹ کریں گے بلکل سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس یوگرٹ ہے ہمارے پاس بوائل ٹومیٹوز ہیں لیکن اگر آپ نہیں آئے تو آپ پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ ٹومیٹوز کو جو آپ نے بوائل کر کے پھر اس کا چھلکہ بھی ٹھیک ہے یہ پیل آف کر دیا ہے اسے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں سئی رہے ہیں وہ آئے اور اس کے چھلکے ویسے بھی کڑھائی میں آتے ہیں ہمیں تو آپ اس کو پیل آف کر دیں گے تو بلکل ایسا ہی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس شملا مرش ہے ہمارے پاس ریٹ چلیز ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا اس کو سپائسی رکھنا چاہتے ہیں یہ ہم نے جس فلیور اور ٹیسٹ کے نہیں دیا ہے نہ دیں آپ کوئی شو نہیں ہے آپ اس کے آلٹرنیٹ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ بینز ایڈ کر سکتے ہیں آپ بہت ڈیپینڈ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی گھر میں اس وقت جو موجود ہے اور جھٹ پٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں تو آپ اس کا آلٹرنیٹ use کر سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں چیزیں موجود نہیں ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ نے جھٹ پٹ ریسی پی کا جب نام دیا ہے تو پھر آپ نے جھٹ پٹ طریقے سے اس کو ریڈی کرنا ہے میک شور کہ آپ کی جو فلیورزوں وہ بہت اچھ ہونے چاہیے اچھا جی اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آئل تقریباً 4-6 ٹیبلی سپون ہم ہم یوز کریں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم کم آلیوز کریں تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی گھر میں مہمان آرہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں ایت کے دنوں میں ویسے میں تو کہوں گی کہ چلتا ہے تھوڑا بہت آئل تو آپ اس کو یوز کر کے اچھا سے بنائیں اور میر میں بھی فیٹ ایٹ کر لیں تاکہ وہی بھالا فلیور آ جائے بلکل ایسا ہی ہے آپ سارا ہم کیا کرنے والے اس میں اچھا یہ ہمارے پاس آئل ہے تھوڑا سا ہیچ ہوگا دن ہم نے اس کے اندر چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کتنی انیان لیا ہے آپ نے ون بک انیان بس ایک اس مال سے بڑے سائز کی انیان لیا ہے ہم نے اس کو چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم نے اس کو جس پینکش ہلکا پرائے کرنا ہے بلکل ڈارک براؤن نہیں کرنا اس کا جو کالر ہے وہ پینکش ہو جائے سارا یہاں پہ جو آئل کو گرم کر کے اس میں سارا نے پیاز ایٹ کر لیے جب تک اس کا کالر چینج ہوتا ہے تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائیے کا نہیں جلدی سے بریک پہ جائیں اور جلدی سے واپس آجائیں جی ناظرین تو روایتوں کی لذت کے ایٹ سپیشل پروگرام میں ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کر کے اس میں آنین ڈالی تھی سارا آنین ہو گئی ہے بلکل ڈین ہو گئی ہے نہ ہم نے بہت زیادہ پینکش اس کا کالر دینا ہے نہ ہم نے بہت زیادہ اس کو براؤن کرنا ہے بس اس کو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے تاکہ اس کا جو کالر ہے وہ چینج بھی نہ ہو اور یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو زیادہ پکا لیں گے تو وہ ہمارا جو کیمے کا کالر ہے وہ ڈش کا کالر ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا بلیک ٹون پہ چلا جاتا تو وہ ایک لکٹ بائز اچھا نہیں لگتا یہ ہی تو بات ہوتی ہے کہ زیادہ چیزوں کو اوورک بھی نہیں کرنا چاہیے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پکایا جائے سارا اپنا یہ جو میٹ ہا ہمارا کیمہ تھا یہ ہم ایٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں بیف کا منس تھا جس میں ہم نے فیٹ ایٹ کروایا تھا اور اب یہ ہم ایٹ کر رہے ہیں سارا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس کو مطن میں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں آپ کیا کھلانا چاہتے ہیں آپ کیا کھلانا چاہتے ہیں اور سب سے امپورڈن بات یہ کہ آپ کے گھر میں موجود کیا ہے جو اسی وقت جھڑپٹ سے بن جائے سارا اس کو ہم کتنا اس کا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے کیونکہ ہی ایسی ایکچیجی نا یہ یہ جو کیمہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کے جو پیسیز ہیں میٹ کے وہ اچھے سے گل جانے چاہیے ساپٹ ہو جانے چاہیے اگر ہم اس کو بہت جلدی جلدی کیونکہ میجورٹیز ہم اگر مشین کا کیمہ ہم یوز کرتے تو وہ بہت جلدی سے کک ہو جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن اس میں جو کیمہ کڑھائی ہے وہ تھوڑا سا موٹا کٹاوہ جسے کہتے ہیں ہاتھ ہے کیمہ وہ ہوتا ہے اس ہی کی ہم کیمہ کڑھائی بنا سکتے ہیں اچھا مشین والا جو کیمہ ہوتا ہے وہ آپ دم کیمہ میں use کریں تو اس کا اچھا سا لک آتا ہے دم کیمہ ہو یا اس طرح کا تو اس میں اچھا سا لک آتا ہے اس کے اندر نا ویریشن آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں بالکل اگر آپ نے یہ کیمہ لیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیمہ کڑھائی کے اندر کچھ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر پرینٹ اور یوں کہ آپ کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو اب ہم اس پہ کیا ایٹ کرنے والے اس کا کالر چینج ہو گیا ہے ہاں کالر چینج ہو گیا ہے لیکن کھوڑا سا ابھی یہ ہے اس کو تھوڑا سا کک کرنا پڑھے گا ٹھوڑا سا کک کرنا پڑھے گا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے سپائسز ڈالنے میں اور یہ جو ٹومیٹوز ہم نے پیل آف کر کے رکھے ہیں اس کا کیا پیسٹ بنایں گے شیف کہلیں گے یا ہوم کک کہلیں آپ تو یہ سب آپ کی اپنی ویریشنز ایٹ ہوتی رہتی ہیں اگر یہ کیمہ ہے تو کیمہ میری ویریشنز کی ہے کہ میں اس میں دونوں چیزیں ایٹ کریں ہیں میری اس کے اندر ہیڈن کی ہے میں اس میں چکن پاوڑر ایٹ کریں مجورٹیز کہتے ہیں کہ بھائی بھی اس میں چکن پاوڑر کا کیا کام ہے سا را مجھے بتائیں کہ آپ نے اسے پر بنانا کس سے سی کھی ہے اچھا یہ یہ اگر میں آپ کو بتا ہوں تو بڑا ایک مایوب سا اس کا جواب ہوگا مجھے بے امتحار نفرت تھی مجھے کچن میں جانا بلکل پسند نہیں تا لیکن بس ہوا ایسے ہی کہ ایک دو چیزیں تھی جو کہ مجھے بڑی پسند تھی تو وہ مجھے لگتا تھا میں سب سے اچھا بنا لیتی ہوں اپنے اوپر ایک ایک ایکسٹرا کانپیڈنٹ تھا کہ میں اپنے سے بہت اچھا بنا لیتی ہوں یا بنا لیتی ہوں بنا لیتی ہوں بنا لیتی تھی ایسے کہ اگر میں کسی ریسٹوران میں چائنیس کنی جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایٹ ہونا ہے یا کچھ اس طرح کے فلیورز نہیں آرہے جو مجھے چاہیے تو بس وہ وہاں سے تھوڑا بہت سٹارٹ کیا وہ ہوتا گیا بنتا گیا شوق جو ہے وہ آتا گیا اور پھر کام سٹارڈ ہوتا چلا گیا تو یہ پھر اور اس کا ایک اور بھی ریزن تھا کہ میں ایک ایسی جگہ گئی تھی جہاں پہ شیف سے ریلیٹی تھی کچھ ورک شاپ ہو رہی تھی تو وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا اور میں وہاں گئی انہوں نے پھر ماں ایڈمیشن کچھ آئے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ہم ایڈمیشن بھی دے رہے ہیں ہم ینگ شیف کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اپنے ٹیلنٹ دکھا ہیں کچھ کچھ تو ہوتا ہے وہ آپ کے بھی کچھ باشے پھر شکل گیا اور جب آپ کو بتاؤ تو مجھے کوئی ایس اچھ متر بھی کچھ والا کچھ سکتا ہے کہ آپ کو اپنے چیزے ایسی چیزے یا چیزے کچھ چیزیں یا تعدیں اچھی بیئی کچھ ہوتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے کہ کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے ہمارے اندر جس کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو کٹھے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو سیکھے سکھا ہے اور ہم نے تو کچھ کیا نہیں سیکھا نہیں اس کے بعد بھی اگر ان سب سے بہتر ہیں تو بھئی کچھ ہے جس کو اور جیدہ برحانا چاہیے اچھا اس میں ہم آپ ڈال رہا ہے جنجر گارلک پیسٹ ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ہم وہ ون ٹیبل سپون ہی آٹ کریں گے تاکہ اس کی جو ایک سمیل ہوتی ہے بیف کی وہ اچھے سے چلی جائے ٹھیک ہے جنجر گارلک پیسٹ آپ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اب کیا آٹ کریں گے ہم اس میں اسے بھی ہم تھوڑا سا اچھے سے کوک کریں گے زیادہ کوک نہیں کرنا اس کا جو وارٹ ہے وہ اوپریٹ ہو جائے یا تھوڑا سا ابزوپ ہو جائے ٹھیک ہے تو چائنیز جو ٹیس ہوتی تھی تو اس میں آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اس میں کچھ کمی ہے تو مجھے کچھ اٹ کر کے اس کو بنانا چاہیے وہی بات ہے کہ جو ریسپیز ہم کہیں ٹرائے کرتے ہیں اور ہمارا جو پاکستانی لوگ ہیں نا ان کا مسئلہ ہی ہے کہ اس میں ہم دیسی تڑکہ ڈال ہی دیتے ہیں کہیں نہ کہیں اچھا مجھے بتائیں کہ ہو گیا اس کا پانی بلکور ایسا ہی ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نے کیا اٹ کرنا ہے تمام اس کے اندر ہوں نے ہمیں پاکستانی جے ہمیں конфیوجی جیمک کیلے چیلی پاوروڈ بھی یا ہENE suicide ہم نے حاف تیسبون کیات کیو سی attر کیا سی ہے ہمارے چیلی پاورڈ بھی بھی ہیں یا اس مریم کھ چیلی پاورڈ بھی ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پساوہ گرم مسالہ پاوڈر جائے گا اس میں یہ کتنا آٹ کریں گے ہم ہاف تی سپون ہی ہم use کریں گے ڈھیک ہے ہاف تی سپون اچھا اس کے اندر اب جائے گا ہمارا پساوہ دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر یہ دھنیا ہے یہ دھنیا ہے یہاں یہاں یہ اسے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا ہم میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ کالر کیوں کہ ایک ہوتے تو پیزان میں تھوڑا سا مسلا ہو جاتا ہے جو لوگ زیادہ کوکنگی کہتے ہیں جی تو اب کیا کریں گے ہم نے ڈالنا ہے زیرا پسا و زیرا اب آپ اس کو چاہے پاوڈر فارم میں لے لیں تو یہ آپ کے مرضی یا پھر آپ اس کو ویسے کتاوہ جسے کتاوہ جسے کتاوہ ہے ویسے کون سا زیادہ پاوڈر فارم میں یوز کرتی ہوں کیونکہ ہم کڑھائی کر رہے ہیں تو اس میں ہے کہ مو میں نہ آئے وہ موٹا موٹا جو کتاوہ لیکن اس کے اندر ہم نے جو دھنیا پاوڈر لیا تھا ساتھ ساتھ ہم کرش کریندر بھی لیں گے اچھا ٹھیک ہے اس کو بھونہ بھی تھا آپ نے ہاں اس کو بھون سکتے ہیں تو وہ اچھا فلیور دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو موجود ہے بھونہ ہوا اور کتاوہ دھنیا یہ کتنا ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون سارا اور کیا ایڈ کرنے اس میں نیوہ ڈیا کھا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس میں صورت کرنے ہم نے ٹھیک ہے ایڈ کر سکتے ہیں کہیں بہت کم کھایا جاتا سارگ ہے کھیں پھونچا ہے سار گھہے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھارو کا پاوڈر بھی آئیڈ کریں گے اسے پھلیک میں ہم آئیڈ کروں گی ٹھیک ہے ابھی نہیں آئیڈ کرنا ہے بس اب یہ سپائسی ہو گھی ہیں اس کے اندر ہمیں اب اپنی جو ہتاں ہے وہ آپ کی ہے ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے ٹھیک ہے تو اب کیا ہم اس کو کور کرنے والے ہیں بلکل اب ہم اس کو تھوڑا سا کور کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سارا جو ہیں وہ اس کو کور کریں گی جب تک کہ یہ جو منس ہے وہ تھوڑا سا پک جائے گل جائے یہاں وقت وقت ایک چھوٹے سا بریک کا کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ بہت ہی مزے کی ریسپی بن رہی ہے آج ہمارے کچن میں جلدی سے جائیے اور فٹا فٹ سے واپس آئیے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دو بریک اید کا دن ہو اور ہم کوئی سپیشل ریسپی آپ کے کچن تک نہ پہنچا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی جناب تو میں یہاں بتاتی چلوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ بیف منس کو گلچانے کے لیے چھوڑ دیا تھا سارا بتا ہے اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ہمارے پاس فرس سٹیج آلماسٹ دن ہو چکی ہم ہم سیکنڈ سٹیپ پہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس ہم نے جتن بھی ڈرائی انگریڈینٹ سے وہ ہم نے اید کر دیئے تھے اس میں اور اس کو ہم یہ آلماسٹ ہو چکا ہے اس کو کتنی دیر کے لیے چھوڑیں گے جس 5 to 6 منٹ 5 to 6 منٹ اس کو کو کک کریں گے اور اب ہم اس میں کیا آلماسٹ کریں گے اچھا یہ ٹیمیٹو پیوری ہے اور ہم نے اس میں اید کرنا ہے ٹیمیٹو پیوری آپ کوشش کیجے گا کہ ریڈ ٹیمیٹر ہو اور سوفٹ والے ہوں تو اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہم اس میں اید کریں گے 2 to 3 ٹی تیبل سپون جس اچھا سارا بتائیں کہ یہ ٹیمیٹر آپ نے کیا آلماسٹ کریں گے اور اس کو پیل آف کر رکھا ہے اور اس کو مشین میں چلا دیا اچھا اسی ہی ہاں اب ہم کیا آلماسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آلماسٹ کریں گے یوگرٹ 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 کتنی آلماسٹ کریں گے ہمارے پاس اس میں یوگرٹ it's depend on your taste بات ہم اس کے اندفیر 2 ٹیبل سپون آلماسٹ کریں گے ٹھیک ہے 2 ٹیبل سپون یوگرٹ یوگرٹ کمام جو اس کا flavor ہے یوگرٹ sorry water یوگرٹ اور تمیٹو پیوری کا تو وہ اچھے سے دہی اور تمیٹر کا اپنا پانی ہوتا ہے تو وہ جب تک dry نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو پکائیں گے اچھا اس کو کور کر دیں گے ایسی پکانا ہے نہیں نہیں اس کو کور کر کریں گے ڈیفنیٹی ہم ریکھیں گے سے پہلے ہم اس کے لئے بلیک پیپر بھی ایٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بلیک پیپر جو ہے ہم نے ایٹ کراتا تو ہم اس کو ابھی ایٹ کریں گے اچھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اسی ٹائم ایٹ کر دیتے تو تھوڑا سا جو چھوڑا سا جو آ جاتا بٹ کلر تھوڑا سا بلیک ٹون پے چلا جاتا چھوڑا چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے خیال کرنی ہوتی ہیں یاد رکھنی ہوتی ہیں اچھا مطلب اگر ہم پہلے سے ایٹ کر دیتے تو اس کا جو کلر ہے جو ہم کڑھائی بنا رہے ہیں وہ بلیک کش پہ چلا جاتا ہے تو اس لیے جو بلیک پیپر پاوڈر ہے اس کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے بلکل ہم اس کو کور کر رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس سٹیج پہ آکے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کے اندر مجھے یوگرٹ یا پی ٹیمیٹو اور پیس جو ہم نے بنایا تھا وہ ہمیں ایڈ کرنا ہوگا تو میں ون ٹیبل سپون اس کے اندر بلکل ایڈ کروں گے آگے اوکے تو جب آپ اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کے اندر گریوی چاہیے اچھا اب اس سٹیج پہ اب آتا ہے کہ وہ اسٹیج جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کیا چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے کڑھائی کے ساتھ یا کیمے کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسے جیسے پٹیٹو ہو گیا ہے وہ در کچھ اے پڭانی یا پھر ہم نے این یا کا ایڈ کرنا ہے Vâng sharش ایک پڑ جو اپنے پھر ایڈ کرنا ہے یہاں مجھے پلیٹ بھی کچھ سپا فیاں تو ہمارے پاس جانے کے پھر کچھ ایک سے کے بنا چھ tätäں گرین چلی اگر معای چاہوں گے گرین چھلی گے ھرمائے پلی اے کے ساتھ اگر مجھے rationale제를500 آپ کا آ فائر سا کرنا دیا تو میںیک Latin چھلے کچھ ایڈ کروں گا اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو جلدی سے جائیے اور ریسیپی کارڈ کر ریو کر کے واپس آئیں کھیما کڑھائی اجزہ تیل آٹھ کھانے کے چمچ پیاس ایک ادت کھیما پانچ سو گرام ادھرک لسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی لال مرس ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا دنیا دو چاہ کے چمچ کٹا ہوا دنیا دو چاہ کے چمچ پسا ہوا زیرہ دو چاہ کے چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچ چکن پاوڈر ایک چاہ کا چمچ نمک، حسب زائقہ، پسی ہوئی کالی مرش، ایک چائے کا چمچ، ہری مرش، پانچ سے چھے عدد، شملا مرش، دو عدد، دہی، آدھا کپ، ٹیماتر، تین عدد، کسوری میدھی، ایک چائے کا چمچ، ادرک، ایک انچ کا ٹکڑا، لیمون، دو چائے کے چمچ، ترکیب، پہن میں تیل گرم کرنے کے بعد اس میں پیاس شامل کریں گے اور پینک ہونے تک اس کو فرائے کریں گے پھر اس میں کیمہ شامل کر لیں گے اور سارے گرم مسالے شامل کرنے کے بعد اس میں ہری مرش، دہی اور ٹیماتر ڈال کر کیمہ کو گلنے تک پکائیں گے اب ادرک، کسوری میدھی اور لیمون کا رس شامل کر کے چولا پند کر دیں گے مزیدار کیمہ کڑھائی تیار ہے جی زناب تو ریسی پی کارٹ کے ریویو سے باپس آگئے ہیں اب سارا سے پوچھتے ہیں کہ کیمہ کڑھائی کہاں تک پہنچی بلکل ہمارا جو لاس ان فائنل سٹیج ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے گارنش کرنا ہے دین ہم ڈن ہو جائے گی کیمہ کڑھائی ہماری ٹھیک ہے تو اب اس کی شکل ہم دکھا سکتے ہیں بلکل بلکل آپ دیکھیں بلکل آپ دیکھیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس میں کلر آیا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے بہت مزی کی آرہی ہے میں تو آپ سے کہوں گی کہ آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں آج اگل میں کوئی دعوت ہے کوئی آنے والا ہے تو اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا مجھولئے گا اچھا لاس میں ہم نے یہ بس ایڈ ضرور کرنا ہے یہ ہے لیمن جوز ٹھیک ہے یہ کتنا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ کتنا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے 1 ٹی سپون ایڈ کر دیا ہمارا گارنش کے لیے یہ ادرک ہے جو کہ ہم نے باری کٹ کر لی ہے یہ ہم نے تھوڑا سی ایڈ کرنی ہے پکاتے پہ بھی بھی ضرور ڈالا کریں تاکہ یہ جو فلیور ہے وہ بہت مزی کا آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پہ گارنش کے ٹیم تو ہم آئٹ کرتے ہیں ڈے پھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم آئٹ کرلیں گے ہم اب یہ کپسکم دپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہیں آئٹ کریں میں صرف اس لیے آئٹ کریں ہوں تھوڑا سا اس کو فلیور دینے کے لیے اور اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا پیارا سا کلر آجا جائے گا اس کے اندر آپ بیل پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہماری ڈیفرنٹ کلرز کی ہوتی ہیں وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر کپسکم ایڈ کر رہے ہیں کوری ایڈر بھی ایڈ کریں گے سارا یا گارنش کے لیے ہم ایڈ کریں گے یہ بس گارنش کے لیے ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈش دے دوں ڈش آؤٹ کرنے کے لیے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار جو کیمہ کڑھائی ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ مجھے دے دیں اور اس میں آپ ڈش آؤٹ کرنے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ اس کی جو فائنل لک ہے کیا آتی ہے ایڈ کے موقع پہ میں اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں اچھے اچھے مزے کے کھانے کھاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان سب چیزوں کو افورٹ نہیں کر سکتے جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں ہمیں ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی اید کو بہت اچھے سے بنا سکیں تو یہ آج کا ایک میسج تھا جو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دوں گی تاکہ وہ لوگ جو اید نہیں منا سکتے یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں اس خوبصورت موقع پہ اس خوبصورت تہوار کے موقع پہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے سارا ہو گئی ہے ہماری جو کھیمہ کڑھائی ہے ریسپی ہے وہ بلکل دن ہو چکی ہے یہ ہماری کھائی آگئی کھائی کے ساتھ کھائی کے اندر کھیمہ آگیا یہ ہم نے گارنش کیا ہے اور کھائیڈر اسے گارنش کرنے کے لیے ہم نے اس میں ادرک یوز کیا ہے اور کوریانڈر یوز کیا ہے اور لیمن اس کو رکھتیں گے تو کلر فل سی مزیدار سی یہ جو آج کی ہماری ڈش ہے یہ تیار ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اقتطام پذیر ہوتا ہے ناظرین ہمیں آج یہاں اجازت دیجئے لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اگلی بار پھر سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ اور کسی ایکسپرٹ کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی